موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین چار پانچ اہم اپ ڈیٹس کچھ ڈیولپمنٹس آپ کو اسرائیل فلسطین کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں پہلی ایک تو ان کا جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ابھی روس کے جو صدر ہیں ولادی میر پیوٹر ان کے ساتھ یہ بڑی اہم ملاقات ہیں ایک تو اس پر بات کرتے ہیں دوسرا جنین میں ایک اب اسرائیل کی فوج نے دیکھیں دنیا بھر میں آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب بھی کہاں کہیں بھی جنگ ہو دنیا میں وہاں پر بچوں کو بھولوں کو اور معذوروں کو اور عورتوں کو بھی عام طور پر انہیں جنگ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگر آپ کو دشمن غیرت مند ہو اس کے خون میں تھوڑی سی تاثیر ہو تو وہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن ان کی بربریت اور ظلم دیکھیں کہ ان لوگوں نے اب بچوں کے جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں بھی جا کر حملے شروع کر دیں جنین میں ایک جگہ جہاں پر فلسطینی بچے جو کے بچارے ان کے مظالم سے بھاگ کر اس جگہ پر قیام کرتے ہیں اور اس جگہ پر قیام کرتے ہیں چودہ ہزار کے قریب فلسطینی اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھنے کے لیے رکھنے کے لیے بیجتے ہیں اور ان کی صرف یہی چھوٹی سی ان کیمپوں کے اندر پلی ہوئی چار نسلوں کی چھوٹی سی ایک تفریح ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں بچے پلتے تھے انہوں نے ابھی اس سینٹر پر بھی حملہ کیا پہلے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس سینٹر کے منیجر کو اٹھایا اس کو ڈیٹین کیا اس کو ذنی طور پر زدو کوب کیا مارا پیٹا اس کے بعد اب انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہاں پر ہتھیار جمع کرتے ہیں آپ لوگ جو ہتھیار جمع کرتے ہیں ہم لوگ اس وہ ہتھیار ڈھونڈنے ان بچوں کو آئیں گے جب وہ سینٹر میں پہنچے ہیں اس سینٹر کے انہوں نے پورا ہشر نشر کر دی ہے کھڑکیاں دروازے سب کچھ توڑ پوڑ کر دی ہے اور جب کچھ بھی نہیں ملا تو ان بچوں کی جاتے ہوئے ساری کتابیں تک پھاڑ گئے وجہ صرف ایک ہی ہے کسی صورت میں فلسطین کے بچوں کو پڑا لکھا یہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر یہ نسلیں پڑ گئیں اگر یہ عرب پڑ گئیں تو پھر ان لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا یہ انہیں پڑھنے نہیں دے رہے اب ان کی دیکھیں ان کی سٹریٹیجی ذرا چیک کریں بغل میں چھوڑی مو میں رام رام ایک طرف فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کو تیسری خبر دے رہا ہوں جو کہ ڈرون سوام کے نام سے وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ساتھ ہی انہوں نے دیکھیں کیا بغل میں چھوڑی مو میں رام رام والی بات انہوں نے لبنان کو یہ آفر کیا کہ آپ کا ملک اس وقت بہت بڑے کرائسز میں آپ کی کرنسی بری طرح گر چکی ہے بینک آپ کو جو وہاں سے پیسے نکلوانے نہیں دے رہے فیول پٹرول تیل گیس آپ کے ملک میں نہیں مل رہی لوگوں کو ضروریات زندگی جو ان کے کھانے پینے کی روز مرا کی اشیاء ہیں وہ نہیں مل رہی ہم آپ کی مدد کریں گے اگر آپ اتنی مدد کرنے والے ہیں تو ان فلسطینیوں کے موں سے کیوں چھیند رہے ہیں نوالا آپ کو شرم تو یہاں آنی چاہیے لیکن اس چیز پر انہیں شرم نہیں کبھی آئے گی اچھا لبنان میں یہ لوگ آفر کر رہے ہیں اور فلسطین میں کیا حال کر رہے ہیں یہ بنیاب ہوتا ہے اب چوتھے نمبر پر حماس کے جو ملیشیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ملٹنٹ پورا ہے آپ کو پتہ ہے یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے جو لوگ دشتگرد ہیں فلسطین کے لوگوں نے وہ آزادی کے نمائندے ہیں ان کے فریڈم فائٹرز ہیں اب وہ لوگ چونکہ ان کے لیے پریشانی کے سبب بنے ہیں اب انہوں نے نئی ٹیکنالوجی ڈرون سوام کے نام سے شروع کر دی وہ بیق وقت بہت سارے ڈرون فضاہ میں آ جاتے ہیں سارے مکیوں کی طرح اور وہ ڈرون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پر چلتے ہوئے ان تمام ٹھکانوں کو ان تمام لوگوں کو جو ان کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ بن سکتے ہیں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ ڈرون آپ کو پتہ ہے ایک آپریٹر استعمال کرتا ہے کوئی ہیومن بندہ پیچھے بیٹھ کے استعمال کرتا ہے اب انہوں نے بیق وقت ڈرون لانچر جو ہے وہ لگا کر وہاں پر پورے علاقے میں ڈرون پھیلا دی ہیں اب وہ ڈرون وہاں پر پھیلنا شروع ہو گئے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ ڈرون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پر اپنے ان تمام مقامات پر باری باری فائرنگ کرتے ہیں اور ان کے جو ٹارگٹ سے انہوں نے ایک ایک کر کے یہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اب اب یہاں تک دیکھیں کہ یہ لوگ اس سے بھی باز نہیں آرہے جہاں پر ایک طرف فلسطین کے لوگ پستے جا رہے ہیں دن بدن آپ کو روزانہ رہے ہیں وہاں پر ان کی اگلی سازش طرح چیک کریں کہ یہ لوگ نقشوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں جو نقشہ آپ کو گوگل پر مل جاتا ہے مایکروسوفٹ کا مل جاتا ہے اب چونکہ ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے تو یہ لوگ ان تمام علاقوں پر جہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے ان کو نقشوں میں تبدیل کر کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کا اس پر انفلوینس بنے یہ چاروں خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں آپ کو ساری اس میں ساتھ ساتھ سکرین پر چلتی ہوں نظر آجیں گی آپ دیکھ لیں گے کہ ان خبروں کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں اس وقت اسرائیل کے لوگ جو ہیں اچھا پھر اب انہوں نے ایک سٹیزنشپ رول بھی ایک نیا بنا دیا جس کے تحت جو آپ کو پتہ ہے بیس فیصد عبادی عرب عبادی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر عباد ہے جو مرد یا عورت فلسطین کے لوگوں سے شادی کرے اس پر یہ زندگی عذاب کر دیتے ہیں انہیں ملنے کبھی نہیں دیتے ایک جوڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے ان کو کسی صورت میں آپس میں ملنے نہیں دیں گے ان عربوں کی زندگی انہوں نے بالکل اجیرن کر کے رکھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فلسطینیوں کی مشکل آسان ہو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی جس طرح دنیا کا ورلڈ آرڈر بدر رہا ہے تو امید ہے انشاءاللہ جیسے میں نے آج دن میں چائنہ کے بارے میں بات کی کہ کس طرح وہ ان کے اوپر خلاف ہو گئے ہیں روس کو یہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن امید ہے اللہ نے چاہا تو وہ ان کے جال میں نہیں آئیں گے اور دنیا فلسطین پر اسی طرح بات چیت کرتے رہے گے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ